ملک یوم دین ملک یوم دین سلوات پڑھو سیند ذات باواز بلند درود پڑھنا بڑی اہم عبادت ملک سلوات پڑھو اللہم صلی اللہم مجلس ازادی قبولیت وست باواز بلند سلوات پڑھو اللہم صلی اللہم امیر المومنین دی پاک فوئی دی صحت و سلام تی بست درود دی تلاوت فرماؤ اللہم نعرے تکبیر تصویع زہرہ دی ابتداء اللہ اکبر توان دیئے باواز بلند دکھو نعرے تکبیر نعرے رسالت نعرے رسالت نعرے حیدری وعد نعرے حیدری باواز بلند سلوات اخ interpreع vi Brep واہ 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 وہاہ واہ 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 یہ جاجی اوری بڑی ارو بھائی بسم اللہ جی موسیقی دو بزرگاں بڑیاں روبائیاں میڈا دل بھی اچاندہ ہے ایک جملہ میں بھی عرض کر چھوڑا امیر المومنین دی وسیعت آئی کہ حسنین میرے جنازہ ہنکابو ہو بھائی جو سید نال نہیں بولنا تیری زبان بساختہ علی علی نکرے حسین دبوہ پی نہیں ہے ہی نہیں ہے امیر المومنین دی وسیعت آئی حسنین میرے جنازہ خیزر نبی دے حوالے کرنا ہے یا جبرائیل دے حوالے کرنا ہے پوترہ جنازہ چاہیا چند قدم دور جنازہ پہنچیا ایک گھوڑے سوارے جہیں دے چہرے تے نکابے جنازے دے نہ لاکے گھوڑے دیاں واگڑ گیاں تے مسکورا کے پی فرمیدن حسنین جنازہ میرے حوالے کرو حسن مولا نے سوال کی تا تو خیزر نبی ہیں یا جبرائیل ہیں جس ٹیم نکاب پوشن نکاب ہٹایا تا خود امیر المومنین آئے ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیداری پہن سلوات پڑو سیندی ذات باب حاضر بلند اس مقام مقدسہ تے پرسید مالک سیند اکبر دیڈاڑی دی امت اکھی بند کر کے سلوات پڑھو اللہم صلی اللہ اعوذ باللہ و اسمیل علیم امین الشیطان اللہین و جیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اللہ ذی جالاو شہدت حسین علیہ السلام وسیلتوں جاؤں دے اللہ مزنہ بین سلوات و سلام علیہ سید لمبیہ والمرسلین سلوات آہیمتل داوے علماء سمینن حسینن حادیان و شریفان مہدیان سلام علیہ و محمد سلام علیہ و بناتے کاؤں سبباً اللہ علم و شتک لانا تُلَيَلَا آدھائیں مجمعین لا یوم دین بے شمار امام باوتو فقد قول اللہ تبارک و تعالی فی قرآن المجید و افرقان الحمید و قول الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم یاو ایوہ الانسان ماؤ غرق برب کال کریم سلام بلند آواز نال درو دی تلاوت فرماؤ اللہ حسن اللہ سب دو پہلی دعا ہے خلاق عالم حقیقی بادشاہ بانیا مجلس دی پھوڑی ویچائی مولا منظور تے مقبول فرماؤ انہا لوگان دی رزکی چمولا کائنات برکت پاوے انہا دا خرچ خراجانت نظر نیاز دربار بطول چمولا منظور تے مقبول فرماؤے مولا انہا دے مرہومین دے درجات بلند فرماؤے انہا دے صغیرہ کبیرہ گناہ ماف انہا گھرے چوتا قیامت زکر مظلوم کربلا لنگر مظلوم کربلا عزت و اعترام نال جاری و ساری رہوے جتنے احباب سائیان دا زکر سنن واسطے سعظیم دربار تشریف لیایو مولا تواری زندگی دراز فرماؤے جتنے بے اولاد جناب رباب دی خالی جھولی دا صدقہ مولا اولاد نرین اتا فرماؤے جنان اتنے زندگی دراز ہوئے میرے اللہ بیٹا ایسا اتا فرماؤے جڑا ایلی اکبر دا ماتمی ہوئے بیٹی ایسی اتا فرماؤے جڑی دخت رے رسول دے برک دا حیاء کرے اوکھ جی دور ہر شریف دی عزت محفوظ رہوے حجت ہونڈ صلوات پڑھو سیند ازاد باواز بلد وطوی صلوات پڑھلو سیند ازاد باواز بلد ماتار تکمیر ماتار رسال ماتار حیدد بلد تکمیر سلوات مولاد سلامت رکھے صدا آباد وزد رہو ایک حکم ملیا ایک فرمائش ایک حکم ملیا ایک فرمائش کال بھی تین چار لوگا نے میں نے حکم دیتا لیکن ٹائم دی کل دی وجہ توں کال میں عرض نہیں کر سگیا کہ کل بھی چاند لوگاں نے حکم ڈیتا آج بھی دھیر ساری اس مضمون دی فرمائشے جنا لوگاں میرے والد صاحب نو سنیا انہاں نے ایک مضمون دا حکم ڈیتا ہے جڑا مضمون میں پڑھتا بیا اے مضمون فقط میں محرم مجھ پڑھنا اس طریقے نال لیکن انہاں دا حکم کسے مومن دی دل لازاری نہ ہوئے یہ تو اڑا موڈ ہوئے تو تھوڑا جیے میں پڑھ لما سلوات پڑھو میں نوکری شروع کرنے میں اللہمہ صلی اللہ یار آواز ودا بھئی توجہ مہدے رکھو بھئی مکیہ دے لوگ کٹھے ہو کے آئے سرکار حضرت عبد المطلب کو لوں حضور دے ڈالا کو لوں سرکار مہربانی کرو ساڑے نال چلو یمن دے بادشاہ سیف بن جزن کو لوں اوہ دے نال وین کے گل کرو سانو یقینے اگر تساں گل کیتی تا سیف مکیہ دا خیراج چھوڑ دے سی پوری توجہ علم دوستہ باپ اگر سارے نال چلو تے یمن دے بادشاہ سیف بن جزن نال گل کرو تا سانو یقینے اوہ تانو خالی نو لے سی بلکہ مکیہ دا خیراج چھوڑ دے سی اسے جملے تے چیک کرے ساں جو کتنی توجہ سماعت پر فرمین دے ہو سرکار عبد المطلب دی آواز پہ یا دیئے میڈا اوہ دروازہ ہے آج تاہی کوئی سائل خالی ولیا نہیں میڈے دروازے تے ٹو رائے ہو تو انو خالی نہیں ولیندہ تو آڈے نال وینا سیف نال گل کرے ساں گل کرنا میرے فرائد شاملے مگر زینے چھ خیال رکھو کہ منت کرنی نہیں نا منت کر کے آنوانالی نسل وستے رسم چھوڑینا بسم اللہ اے پچھلے اب آپ انہوں میری گال دی سمجھ کوئی نہیں لگ دی پھئی آواز آن دی پھئی یہ سارے اب آپ ان چلو مولا توری زینے کی دراز فرماوے نا منت کر کے آنوانالی نسل وستے رسم چھوڑینا سرکار میر بانی کرو تو سنگالت کرو تو آڈی گل کرن تے سانو یقین ہے کہ سیف مکیدہ خیرات چھوڑ دے سی سرکار حضرت عبد المطلب نے فرمایا کہ کل فلان وقت میں توارے نال سفر چروانہ ہو ساں دوسرا دن ابریا مکیدہ لوگ وفد بنا کے سرکار حضرت عبد المطلب دے دربارج پہنچے سرکار حضرت عبد المطلب انہوں نے نال رلا کے یمن آلے پاسے روانہ ہوئے یمن پہنچ کے سیف بن یزن دے دربار دے بہر پہنچ کے سرکار نے سیف دے وزیر نو بولایا واین اپنے بادشانو آکھ ایک مکیدہ چو شخص آیا ہے جہن دا نام عبد المطلبے آم نئی کابے دا جھاڑو بردار ہے میں آپ نہیں آیا مکیدے لوگا میں نو مجبور کیتے میں عبد المطلبہ کہیں دے دروازے تے سائل بن کے قدی کیا نہیں ڈوچا میرے گھر دے خصوصیتے آج تاہیں کہ سائل نو خالی والایا نہیں انہوں نے لوگا میں نو مجبور کیتا میں سیف دے دربار دے بہر پہنچ گیا وزیر دربار دے اندر داخل ہویا بادشاہ سلامات ایک شخص نام عبد المطلبے مکے چو آیا ہے تو آرے نال ملاقات کرنا چاہنا ہے جہنے بندہ سویر کو لاکے اس ٹیم تک فضیل محمد والے محمد چاہ نہیں بول سکیا انہوں نے دعوت بھی آ دینا بادشاہ دی آواز بیان دیئے سیف دی آواز بیان دیئے انہوں نے شاہی مہمان خانے ہی ٹھہرا انہوں نے آکھ آج ٹیم نہیں کال ملاقات کرے ساں سیف دی وزیر بیان دی بادشاہ مرضی تیری ہے مگر نیک تے حلالی نوکر دا کام نیک سلاح دے منی ہے میں تینو سلاح پیا دینا تاکھ تو لہپو آ دروازے تے آپ استقبال کر تے گالی آج سون تینو پتہ نہیں آم نہیں بلکہ تیرے دروازے تے حاشمیان دی لاج جائی کھڑ ہوتی ہے بھائی بھائی ناحتان دی خیر ہو بھائی ناحتان دی خیر ہو مولا تو انہوں سے لامت رکھے بھائی ناحتان دی بھائی ناحتان دی ناحتان دی مرین دی میں تُساں مارے آئے بسم اللہ بسم اللہ چاہ چاہ ٹیم تھوڑا ہے سلوات پڑو سائندی ذات بابا سے پڑو یا حیدری بابا جی ٹیم تھوڑا ہے مولت انہوں سلامت رکھیں سارے انہوں گال میرے دی سمائے جاندی پہئی ہے گال اچھی بھی لگ دی پہئی ہے تاختہ لہبو آپ استقبال کر ہونے گال سون آمنہی تیرے دروازے تیہاش میں یا دلاج جائی کھڑو تھی وزیر دا آخہ من کے سیف تاختہ لتھا دربار تے بہر آیا آکے سرکار حضرت عبد المطلب تے استقبال کی تا عزت و اعترامنا دربار تے اندر لے آیا سرکار رو کرسی پیش کی تھی آپ تاختہ بیٹھا سرکار حکم کرو سرکار نے فرمایا میں وہاں جڑا کہیں دے دروازے تے سائل بڑھن کے گیا نہیں مکہ دے لوگا میں نو مجبور کیتا انہاں دی مجبوری تیرے دربار چلے آئیے میں عبد المطلبہ کنا آج تا کہنو خالی والایا نہیں انہاں نو بھی آکھے تینو ویڈ سیندہ بیاں نا آج تاہی کہن دی منت کیتی ہے نا منت کر کے آمنالی نسل وستے رسم چھڑے نا انہاں میں نو آکھے کہ تُو گل کر سیف نال سیف مکہ دے خیراج چھوڑ دیتی سرکار اپنا تعارف کراؤ سرکار نے فرمایا میرا نام عبد المطلبے مکہ چوائیاں کعب دے جھاڑو برداراں سرکار تواری شخصیت تو متاثر ہو کے مکہ دے خیراج میں چھوڑ دیتا آج تُو بعد مکہ آزاد میہر بانی کرو تین دن میرے قلوم مہمان رو سرکار نے دعوت قبول کی تھی جیڑا بندہ اس ٹیم تک نہیں بول سکیا جینا جملے آواز تے محنت کر کے آیا سیف دی آواز بہیاں دیا سرکار جناب دیا اولاداں کتنیا سرکار دی آواز بہیاں دیا ایک دنیا تو ٹور گیا نو موجود ہیں سرکار جیڑا دنیا تو ٹور گیا او دا نام سرکار دی آواز بہیاں دیا او دا نام آئی عبداللہ سرکار کوئی عبداللہ دا بیٹا سرکار نے فرمایا عبداللہ دا بیٹا ہے جنہ دا نام ہے محمد محمد دا نام آیا سیف تخت لطھا آکے سرکار دے قدمت بیٹھا وے کیا دے سرکار محمد دا نام سن کے اتنا شعور جا گیا ہے پہلے میں نو معافی دے جو تیرے سامنے تخت بیٹھا محمد دا نام سنن تو بعد اتنا شعور میرا جا گیا ہے جنہ تو آدے سامنے تخت باوے حرامی ہوندہ حلال ہی ہو سکدہ مولا سلامت رکھ مولا تو آنو سلامت رکھ مولا تو آنو سلامت رکھ جنہ تو آدے سامنے تخت باوے حرامی ہوندہ ہے حلال ہی ہو سکدہ نہیں بڑا لمبا مضمون تیم انتہائی مختصر تین دن سرکار مہمان رہے تین دن تو بعد سرکار نے سیف کو لئے اجازت طلب کی تھی سیف نے جتنے سرکار حضرت عبد المطلب دنال لوگ آئیں سیف نے منو توفے پیش کی تے وہ سرکار حضرت عبد المطلب نو توفے پیش کی تے تین توفے وخرے پیش کی تے سرکار اے توفے تو ارے نال آلے ہاں دے سرکار اے توفے توادے سرکار اے تین توفے وخرے محمد دے ہیک ناکا ہیک کھچر ہیک گھوڑا سرکار حضرت عبد المطلب نے سوال کی تا اس گھوڑے دن نام کیا ہے سیف دی آواز پیان دیئے سرکار اس گھوڑے دن نام اوقاب مولا تو انہوں سلامت رکھے سرکار نے فرمایا ایسے دے منتظرہ توفے ملویسن سرکار پہلے ادب سواری سکسی بڑا زور آور گھوڑے بادے چھ محمد سوار ہو سی محمد نو میری طرف ہوا کھائے عام گھوڑا نہیں جیڑا اس تے سوار ہووے او دی پاست پشتتا کو نا دے نال وفا کرے اندہ ہے مولا تو انہوں سلام حق بھی نہیں بند آئی جی میں ہون بولے ہو مولا تو انہوں سلامت رکھے تے سرکار ہیک پیغام پیا دینا وانکے میری طرف محمد نو ڈیوائے محمد نو واکھائے کہ نوکر سیف پیا دہائی جے میڈی زندگی اچ کی تو ہی اعلان نبوت تا تیڑا پڑسا کلمہ اگر تیرے اعلان نبوت کرن تو پہلے زندگی ساتھ نہ ڈیوے محمد نو واکھ چھڑی آئے تے تُسا گواہ بڑن منی آئے جو سیف پیا دہائی تیری نبوت دہ کہلا تیرے بھراہ لی دی فلایہ دہ کہلا بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ اعلی حق سارے آکھو اعلی حق اعلی حق اعلی حق بسم اللہ چل پہ سرکار حضرت عبد المطلح واپس مکہ سرکار محمد نے شہر دے بہرا کے ڈاڑے دے استقبال کیتا ڈاڑے نے پوترے نوچایا ہاں نہ لائیا بیٹا آو گھار چلو جڑا بندہ ایس ٹیم تک نہیں بول سکیا انہاں دے بہستے جملہ بھی آدھا پچھلے مجھ میں نے دعوت بھی آدھے نا بتاہی لیدہ نام چیندے ہوں میں محمد دی آواز بیان دی دادا جان گھاروی ضرور چلنا جیندی ہووے امانت اوہ ونیے مل پہلے امانت دیوین دیوے پچھے کوئی ہور گھل کرین دیوے سرکار حضرت عبد المطلب نیٹرہ نالالے پاسے ایک شاکست گندے ودیاں سرکار تین نامانتاں ناکا کھچر گھوڑا جلے گھوڑے دا نام آیا سرکار محمد مسکرائے مسکرائے گیادن اس سے دا منتظران دادا جان کوئی نام سیف پیاد آئی کے نام ہے اوقاب مولا سلامت رکھی دادا جان میں سوار ہومنا چاہنا سرکار حضرت عبد المطلب دی آواز یہاں دیا بیٹا سیف پیاد آئی وہوں زور آور گھوڑے پہلے عدب سواری سکھ سی پچھے محمد سوار ہو سی محمد مسکرائے مسکرائے پیاد ہے دادا جان دنیا دار بندگ دوں اس عدب سواری سے کیس جایا کہ میں محمد چڑھے ہم کے بسم اللہ اوقاب میں چڑھنا 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 اوقاب نے گوڑی لائی وات اوقاب نے پاسہ لائی نبید یکھی نہیں کوئی سامنا دے بدلن بیٹا روندہ کیوں ہیں جیڑا گھوڑا سمجھ کے تو روندہ وہ اور گھوڑے وہ ہے مرتجز اہے وقاب محمد روندہ کیوں ہیں دادا کوئی وقت یاد آیا آج میں کیا میں گھوڑے تے چڑھنا چاہنا گھوڑے گھوڑی لائیے تے پاسہ لائی ہے میں نے کوئی وقت یاد آیا کربلا دا میدان ہو سی انہیں ایک گھوڑا ہو سی اس ٹیم گھوڑی تے پاسہ لیسی جس ٹیم دھی کول کھڑوتی ہو بڑی منظور مجلس ہے مولا تو انہوں سلام مت رکھیں ساری زندگی محمد اس گھوڑے تے سواری کی تھی نبی دے ٹور ونجن تباد بہو رنہیں تیرہ مشکل کوشا بہو رنہیں حسن حسین سیدہ دا رومن دی حد کر دیتی جو مسلمانا نواکنا پیا یا ایلی بطول نواک اپنے رومن دا کوئی وقت مقرر کرے بطول رون دیے زمین حل دیے آسمان حل دے انہ رومن والے ہیں جو گھوڑا بھی شامل ہو یہ جاندہ نام اقاب اتنا خمزد ہوئے نبی دے ٹور ونجن تباد کہ پانی چھوڑ دیتیس انا چھوڑ دیتیس چوتھ سنی پک لگ گئی امیر المومنین نو امیر المومنین تردے اقاب کو لوائن اقاب موینال مر کوئی نمیندہ اقاب میں در ویخ میں ایلیٹ ہو رہایا اقاب پانی پی اناج کھا رومنہ ہی تا میں در ویخیں اے ادب دا سر جھکا ہے اپنی زبان جادہ ہے مولا شرم سارا یہ ورمان ہے جو نبی دا کوئی پتر ہووے آ مولا جو نبی دا پتر ہووے آ تا تیرے گال لے جرسیاں نہ پاوے نہ واہ بھائی واہ بھائی واہ بھائی واہ مولا شرم مولا میں نو میرے حال دے چھوڑ دے چپ گھر کے دور پہنی امیر المومنین دوسرے دن پیغام بھیجیا جناب سیدان فیضہ بھین وانج میں دے بابے دے گھوڑے نو آگ محمد دی پہیا دیئے توہیں میرے پیکیاں دے کل ہی نشانی واہ بھائی واہ بھائی واہ مولا سلامت رکھی توہیں میرے پیکیاں دے کل ہی نشانی تینو دل دا حال پہ دے نیا بابے دے توروانجن تباد مسلمان اے دے ڈکھڑی تین میں سجیہ تھنا تسویہ نہیں پڑ سکتی اے دے باوجود بھی پانی بھی پینیاں کھانا بھی کھانیاں تیری منت بھی کرینیاں پانی بھی اناج کھا فیضہ نے پیغام آڈی تے کوکا اپنو سیندہ جیڑا بندہ ساری زندگی سائیاں دے مسائے بچ نہیں رو سکیاں رومنہی تا میں دروے کیاں جملہ میں اپنی یہاں ماما بینا دیاں واسدے اللہ جاندہ ہی نہیں جیڑے بھیلے فیضہ نے پیغام دی تے نہ ہوکا اپنو سیندہ عدب دا سر جھکایا ہے اپنی زبانے چاہتے ہیں فیضہ واتوانج میری سیند واغ جو نوکر پی آدھائی جو چنگے سرداران دے چنگے نوکر سرداران دے ٹور ونجن تو باد انہ دیاں دیاں دے دروازے تو کوچھ نہیں مانگ دے بھائی 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 الحمدللہ بڑی سونی مکان بیا دے مسید رازیاں چنگے سرداران دے چنگے نوکر سرداران دے ٹور ونجن تو باد انہ دیاں دیاں دے دروازے تو کوچھ نہیں مانگ دے تیسرے دن آئے حسن مولا اکاب نے نمانی چوتھے نہیں آئے کربلا دنباب حسین روندہ بھی آئے تے ٹوردہ بھی آئے اکاب میں دروازے میں حسین ٹور آیاں اکاب تیری منت کرنایاں پانی پی اناج کھا اکاب دی آواز بھی آئے دے حسین میں نے میڑے حال دے چھوڑ دے اللہ جاندہ انہیں چپ کر کے ٹورے پتہ نہیں کیڑا غیور آئے زہرہ دا چان چوتھے قدم تے وط روکے اکاب متہ بعد اچ گلہ کریں حسین تے وضاحت نہ ہی کی تھی جڑے اگلے آئے انہوں بے غرزہ نہیں میں غرزہ لا جڑے اگلے آئے انہوں گھر گئے میں گھر کوئی نہیں مہینا میں سیدھا نانے دے روزے دے تیری امت تا امت تیری گھوڑے ہی خالی ہٹا چھوڑے اکاب دی آواز بھی آن دیئے تو ناراض نہ ہو پانی لیا ناج لیا اللہ جاندہ انہیں بھائیوں اکاب پیتا پانی خان صاحب اکاب کھا دا ناج شفقہ دا امام نے گھوڑے دی کانڈ تے ہاتھ پھیریا چھڑا سا بھار کیا دن اکاب جیتے میرا ٹورایا نٹھے تو میں سچی ماں دا پتران تیرے نال وعدہ پیا کرے نہ محمد تا میں پھار نہیں سکدا پر تیری کانڈ تے او چڑے سا جڑا ساگی محمد ہو سی اکاب میں وعدہ نبھا چھڑے سا میں چڑھا چھڑے سا و تیڈی مرضی ہے جیندہ لے آمے یا نالے مولا سلامت رکھے میں نوکرہ بابا میں غلامہ اکاب میں وعدہ نبھا چھڑے سا اکاب میں چڑھا چھڑے سا و تیڈی مرضی ہے جیندہ لے آمے یا نالے آمے اللہ جاندہ انہیں حسین واپس آئے اس جاتے ہیں جیتے ماں مسلحے تے بیٹھی آئی اما بابا علی گین اکاب نہیں منی اما توادہ پیغام گیا اکاب نہیں منی اما حسن بھیرا گیا اکاب نہیں منی اما میں گیا اکاب پانی بھی پیتا ہے ناج بھی کھاتا ہے اما وقت میں وعدہ کارایا تلیاں ٹے کے اٹھئے بطول چھڑا سا بھر گیا دیئے کیڑے وعدے کیتے نہیں وقت حیوان نال اما میں وعدہ کارایا محمد میں پڑھ پڑھ نہیں سکتا تیری کانڈ تے او چڑے سانجڑے ساگی محمد ہو سی آسمانہ لے پاسے نٹھتا ہی بطول تے رو رو کے بیادی مالے کائنات جے کانیز دا پتر وعدہ کارایا اس ٹیم تاک نہ مارے اکاب نو جے تڑی ساڑا اکبار چہڑنا لگ واہ بھائی واہ واہ بھائی واہ واہ بھائی واہ اینج مندین مجلسہ کاربلا مولا تری زندگی دراز فرماوے دعا منگ دی منگ دی بطول دنیا تو ٹور گئی جہندہ انتدار آئی دنیا تے آگیا بڑا لمبا مضمون ہے جہندہ انتدار آئی دنیا تے آگیا حسین نے آکیا آباس کار دے آئی لان آج میں بنے لی اکبر دا بابا لوگ آمین مبارکاں ڈیمین مو منگے انام بھی لامین مبارکاں بھی دیمین اللہ جاندہ انہیں ہار کوئی آندہ ریا حسین ٹورین دا ریا بڑ دی دی گے رے بھین دا قدم آئے بھرا تو کرسی چھٹی ہے حسین میں سنے ہیں اکبر اکبر دیتہ ہی رومنہ ہی تا میں دروے کہیں تو تھک دا بھی ہیں میں سنے اکبر اکبر دیتہ ہی میں مبارک دے آیا حسین دی آواز پہیاں دیے مانگ میں دیوان ٹھڑا سا بھر گیا دیے جہندہ یوسنویک وات بی بیا دیے جیڑا آئے یوسنویک وات بی بیا دیے اپنے سبرنویک وات بی بیا دیے اپنے سخاوتنویک تے اوس پدھ دا وزن کار جیڑا میں ٹور دی آئیاں اندازہ لا جیڑی ساوری حویلی چو ٹور کے پیکی حویلی دے آن دیاں تا ہی بھی راما تو پدھان دے وزن کرویں دیا رب جانے نو نو میل ٹوری آج انصاف کر آج ہی میں منگاں آج انصاف نال داس آج بھی میں منگاں امام نے صادم آ رہے ہیں لیلہ اکبر دیمان بس میند دے بلکل قریب آ گیاں بھائی دی انتظار آئی بھائی پہنچ گیا بڑا لمبا مزمون ہے لیلہ اپنی ہر بھینڈ نو میں ٹوری ہے میرا دل چاند ہے میری اس بھینڈ نو تو ٹور بھتول دی نو ہندے بدن اچھ کپ کپی پیدا ہوئی مولا میں کنیز تے اس مرشہ زادی نو ٹورا آلیہ دی آواز پہیاں دیئے بھر جائی ٹور نہ ٹور تیری مرضی بہانے نہ بڑا او ماما غریب نہیں صدا سکتی جنان دی جھولی اچھ اکبر جائے پوتروں اگر تسا بھینڈتے بھراد ایوم پرو گرامے تم اکبر دے نیا اللہ جانتے سے پوتر ودھائیس آلیہ لے پاسے آلیہ نے ہاتھ پیچھا بدن کیوں بھی کبول نہیں بھی بیا دی کبول ہے پر سچے امام دے سامنے وعدہ کار شریف نتو ہے مال مگ دے نہیں پوری زیمہ داری نال پیادا پوتر دا بوسلیس پوتر بدا ودا کیا دیئے وانجوے اکبر ماں دی زندگی دا آخری پیار ہے پوری زندگی محبت مادر مجبور جو کرے سا دا لگ دے پوتر نو آکیا وے زینب دا بچڑا وے زینب دا بچڑا کہ شہدی لوڑووی میں لے دے وا اکبر آکیا میں کوئی غریب ماں دا پوتران واہ بھائی واہ بھائی واہ مولا سلامت رکھی زینب چاہ کے اکبر نوٹو روپئی ہوگی اٹھارہ سالن دا بینڈ تے بھرامن مشورہ کیتا کرے نے اکبر دی شادی تا امت وطن چھوڑا دیتا سب تو محفوظ جگہ حسین نو لگی اکبر نو سیرے پاون دی اللہ دا گھر اس رنگ نال اکبر نو سیرے پاین جو بدھو احرام ترولنے پائے گئے پہنچ گے کربلا زمین مل لی علی اکبر دے نا کروائی بینڈ تے بھرا خوش ہوئے لگوی گئی اکبر دی جگیر ہون ہو ویسی اکبر دی شادی بات سیرے پاون دا ارادہ کیتا جو اکبر دی برا دا امت نے پانی بانچ گیتا او پھر بھی اللہ محرم دنی تے پہ گئی زہرہ دے باغ تے لوٹی اس تو جلدی میں کار بھی نہیں سکدا اوکھیاں تے بھاون سوکھیاں مل گئی اے لی اکبر نو موت دی جازت چپ کر کے جو سن لی اے آپ انصاف نال دس اکبر تے موت جوڑ تا کوئی نہیں جے نہ سوڑ آئی اوڈا بابے اوکھا چڑھایا جے نہ بابے اوکھا چڑھایا اوڈا سوکھا امت لہایا بابا میں زین چھوڑ دی تی ہے ہار دی لاش تے ٹور گیا یہی اکبر دی لاش دے آن دیا تا ہی ہیک سو تری دفعہ جھنے آئی ہائے اکبر کر کے جھنپویا یا اے لی کر کے اٹھیویا اس ٹیم رڈنا شروع کی تی ہے جڑے ویلے ٹورن دیا سنگ موک گئی آئی اوکھیاں تے بھاون سوکھیاں پوتر دی لاش تے آئی اے اس طریقے نال جوان بچڑے نو چاہیے اس اے ان حسین دروں مڈالیوں تے نو نچاوا تیرے بال کھڑاوا ناؤ لکھ فوج آساز کے بیادی اغازی بیرا تیرے سردار تو بچڑے دی لاش نہیں چوید میں یہ بڑھ درانا مامات پہنان دے وین بھولان دن کمینی آدھے کہکے بھولان دن حساز کے بیادن حسین اللہ دہ دین بچہ بڑا سوکھا تا نہیں ہون اللہ جاڑ دائی نے انج سونے پوتر نو چاہیان دائی مو حسین چمدان دائی قدم زبیر چمدیا دی اچانک اکبر دے چیرے تے مو دی زردی آئی اے حسین سونے پوتر نو زمین تے لٹائے حسین کیاوے گینجو اکبر دے ڈوئے ہاتھ سینے تے رکھے ہوئے نا حسین بوں پہ روندے نیے تے رو رو کے پیادن توں ہاتھ سینے تُچھا اکبر میں پھل برچی کٹھے دا آگے ڈاڑی کو چمدہ ہم ہے تے آج سینہ مولا سلامت رکھی بڑی سونی مکان پیا دے نا میں نو کر اللہ جار دائی نے بھج بھئی چار سالان دی سیدہ دی بھیرا دلاشتے جان گیا دی ایو اربا دیا جو سغرائی ہو بھی آ حسین دیا ماز بہیاں دی میڈی دی سابر دی دی سبر کر کی میں سبر کرا بابا میڈا تا بھیرا پیا مردے تُو ڈسا کی میں سبر کرا حسین رنین تیروروں کے پیادن پیسا اکبر دے مک دے ہیں سکینہ دور لہا بچڑی میں کونڈے کے نہ کوئی بی بی میں ہاتھ اکھیاں موسیقا موسیقا